بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن آپ نے سنا ہوگا کہ بل گیٹس کے ہاتھ سے ایک ہزار ڈالر گر جائیں تو اسے یہ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ زمین پر جھک کر ایک ہزار ڈالر اٹھانے میں کم از کم چار سیکنڈ لگیں گے اور چار سیکنڈ میں بل گیٹس کی دولت میں ویسے ہی ایک ہزار ڈالر کا اضافہ ہو جاتا ہے سامائن امریکہ ساتھ پوائنٹ تین ٹھولین ڈالر کا مکروز ہے اور بل گیٹس اتنا امیر ہے کہ وہ یہ چاہے تو اکیلا ہی دس سال میں سارا کرزاد آ کر سکتا ہے بل گیٹس اگر ساری دنیا کے انسانوں میں پندرہ پندرہ ڈالر تقسیم کرے تو بھی اس کے پاس پانچ ملین ڈالر بچ جائیں گے سامائن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بل گیٹس کیسے اتنا امیر بن گیا کیا اسے سونے کی کان ہاتھ لگ گئی یا اس کے قبضے میں کوئی جن ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھئے میری آج کی مکمل ویڈیو میرے چینل پر نئے ہیں تو سپرائب کریں میری ویڈیو لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامائن بل گیٹس 28 اکتوبر 1955 کو واشنگٹن ریاست کے شہر سیٹل میں پیدا ہوا اس کے والد وکیل تھے پورا گرانہ بہت پڑا لکھا اور سلجا ہوا تھا لیکن بل گیٹس پڑھائی میں بہت کمزور تھا وہ پڑھائی میں دل نہیں لگا پاتا تھا نہ یک سوئی سے پڑھائی کر سکتا تھا اس کے والدین اس کے لیے بہت پریشان تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ ہاورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے لیکن یونیورسٹی نے اس کو اس کی نالائکی کی وجہ سے یونیورسٹی سے نکال دیا اس دن اس کی آنکھوں میں انسو تھے جس دن ہاورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے بل گیٹس کو ڈانٹتے ہوئے کہا بل تم زندگی میں زیادہ سے زیادہ ایک ٹرک ڈرائیور بن سکتے ہو اور کچھ نہیں یہ بات سن کر ساری کلاس نے کہہ کہا لگایا اور بل گیٹس کا سر شرمندگی سے جھگ گیا لیکن اس نے یونیورسٹی سے جاتے ہوئے سوچا کہ ایک دن ہاورڈ یونیورسٹی بل گیٹس کے نام سے جانی جائے گی اس دن شام وہ اپنے دوست وال ایلن سے ملا اور کہا آؤ دوست آج ہم اس کام کی بنیاد رکھیں جس کا ہم نے خواب دیکھا ہے دوست نے فوراں رضا مندی کا اظہار کر دیا انیس سو پیچھتر میں بل گیٹس نے بال ایلن کے ساتھ مل کر سوفوئر کمپنی بنائی اور اس کا نام مایکروسافٹ رکھا لوگ بل گیٹس کے آئیڈیاز سن کر اور کمپنی دیکھ کر ہستے تھے انیس سو اسی میں سٹیف بالور نے کمپنی جوائن کر لی بل گیٹس اور اس کے ساتھیوں نے خوب محنت کی اور ہمت نہ ہاری وہ محنت کرتے ہی چلے گئے اور آخر کار مایکروسافٹ واشنگٹن ریاست کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی بل گیٹس امیر سے امیر تر ہوتا گیا اس کی محنت اور پکا ارادہ اور عظم رنگ لائے اور اس پر دولت بارش کی طرح برسنے لگی یہاں تک کہ انیس سو چرانوے میں وہ دنیا کا امیر ترین انسان کہلانے لگا یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا وہ نالائک سٹوڈنٹ تھا جسے اچھے نمبر نہ لینے پر یونیورسٹی نے نکال دیا تھا لیکن پھر بعد میں ہارورڈ یونیورسٹی کے گیٹ پر بل گیٹس کے نام کی تختی لگائی گئی بل گیٹس دنیا کا واحد شخص ہے جس نے انتالیس برس کی عمر میں اتنی دولت اور شہرت حاصل کی مایکروسافٹ کا شمار دنیا کی پانچ بڑی کمپنیوں میں ہوتا ہے ترے سٹھ ہزار پانچ سو چو سٹھ افراد اس کمپنی کی وجہ سے برسرے روزگار ہیں اس دو ممالک میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے بل گیٹس دنیا کی باثر ترین شخصیت ہے بل گیٹس کے ساتھ تصویر بنوانا بھی لوگوں کے لیے ازاز سے کم نہیں ہے بل گیٹس نے اعلان کیا کہ وہ جولائی دوہزار آٹھ کو مایکروسافٹ چھوڑ دے گا اور اپنی باقی زندگی فلاحی امہ کے کاموں میں لگا دے گا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جنوری دوہزار میں بل گیٹس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے بل اینڈ ملانڈا گیٹس فانڈیشن بنائی یہ بہت بڑا فلاحی ادارہ ہے جو صحت تعلیم لائبری اور کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے کام کر رہا ہے یہ فانڈیشن غریب مبالک کے ذہین طالب علموں کو وظائف بھی دیتی ہے یہ فانڈیشن ہر سال تیسری دنیا کے سو ذہین طالب علموں کو اپنے خرچے پر کیمرج میں تعلیم دلواتی ہے بل گیٹس پوری دنیا کے کروڑوں بچوں کو فری پولیو ویکسین فراہم کرتا ہے بل گیٹس کی فانڈیشن ایڈز کا علاج دریافت کرنے میں سرگرم عمل ہے سامین اس کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں پہلا یہ کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے مجبور نہ کریں مجبور کرنا ہے تو اچھا اور اماندار انسان بننے کے لیے مجبور کریں باقی پروفیشن کیا چوز کرنا ہے وہ بچے کی پسند اور دلچسپی پر چھوڑ دیں میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ سکوپ کسی بھی پروفیشن کا نہیں ہوتا سکوپ آپ کے بچے کے ٹیلنٹ کا ہوتا ہے بچے کے ٹیلنٹ کو ضائع نہ ہونے دیں دوسری بات ہمارے مذہب اسلام میں صدقہ خیرات کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے پاک پروردگار کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کے راہ میں دو وہ رب تمہیں دس گناہ بڑھا کے لوٹائے گا آج اس بات پر غیر مسلم عمل کر کے امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اور ہم اپنے مذہب اور اپنی تعلیمات سے واقف ہی نہیں ہیں سکون فلاحی انسانیت میں ہے سکون دوسروں کی خدمت اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ہے دنیا آخرت میں سکون اتمنان اور آرام چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں زندگی آسان ہو جائے گی بہت شکریہ سامائن میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامائن میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے جازت چاہتی ہوں